جس کا نام ہے جام ترمزی محققین کے نظر سہاستہ میں صرف دو جامع ہیں ایک امام بخاری کی جامع ہے اور دوسری امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمزی شعفری سنی کی جامع ہے جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں آٹھ عنوانوں کے تحت حدیثیں جمع کی جاتی ہیں سیر آداب تفسیر آقائد فتن اشراعت احکام مناقب یہ آٹھ عنوان حدیث کی کسی کتاب میں جمع ہو اس کو جامع کہتی ہے بعض کے نزدیک امام مسلم کی صحیح بھی جامع کہلا سکتی ہے لیکن حقیقتاً کیونکہ اس میں تفسیر برائے نام ہے اس لیے محققین نے اس کو جامع نہیں کہا ہے بلکہ پوری صحاستہ میں دو کوئی جامع مانا گیا ہے امام ابو عیسیٰ ترمزی نے اپنی جامع میں جلد دوم صفحہ نمبر دوسو تین پر ایک باب باندہ ہے جس کا نام رکھا ہے بابو ما جا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیے بلند آواز سوال اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں وہ باب باندہ ہوں جس کے اندر آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی حدیثیں لاؤں گا تو آپ کو معلوم ہے کہ سحاستہ قریب قریب ہر مکتبِ فکر کے مروجہ کو اس کے اندر شامل ہے یہ علماء کو دین کے خادموں کو ضرور پڑھائی جاتے ہیں علازر میں بھی ہے مکہت المکرمہ کی یونیورسٹی میں بھی ہے مدینہ المنورہ کی یونیورسٹی میں بھی ہے داراللوم دیوبند میں بھی رکھا گیا ہے اور سہارنپور کی جامعے میں بھی ہے قریب قریب ہر جگہ پر سحاستہ پڑھائی جاتی ہے اور جامعے ترمزی اس کی مرکزی کتاب ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب علازر یونیورسٹی میں جامعے ترمزی پڑھائی جاتی ہوگی اور یہ باب پڑھا جاتا ہوگا تو نبی کا محلات تو وہاں پر بھی ہوئی جاتا ہے مکہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے یہ وہاں پر بھی نبی اکرم کے ملاد کا ذکر آ جاتا ہے اس لیے کوئی ظاہریت عوار سے مانیں یا نہ مانیں رب ذوالجلال ہر کسی سے آمنہ کے لال کا ملاد کروا ہے اس کے تحت دو حدیثیں امام ابو عیسیٰ ترمزی لائے ہیں اور یہ کتاب اس درجے کی ہے جس کے بارے میں امام ابو عیسیٰ ترمزی آپ کہتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب پڑھی جائے سمجھ لو اس گھر میں اللہ کا نبی آپ بول رہا ہے اور امام ابو عیسیٰ ترمزی کس درجے کا محدث ہے یہ امام بخاری کے شگرد ہیں امام بخاری کہتے ہیں اس میں جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے میرا شگرد بن کر وہ تھوڑا ہے جو کچھ میں نے اس کا استاد بن کر اس سے سیکھا ہے وہ زیادہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس درجے کا محدث ہے اور ان کی پدائش تیسری صدی ہجری کے آغاز میں دو سو دو ہجری دو سو چار ہجری یا دو سو چھے ہجری ان کی پدائش کا سن ہے اور دو سو اناسی ہجری کو ان کا انتقال لے تو دوسری تیسری صدی ہجری کے آغاز میں پیدا ہوں تیسری صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے وہ اپنی کتاب کے اندر باب بانتے ہیں میلاد کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میلاد کی مرفلوں کا اور میلاد کے تذکروں کا ذکر آج شروع نہیں ہوا یہ تو آج سے ہزار سال پہلے بھی تھا بارہ سو سال پہلے بلکہ زمانوں کی بات ہی کیا ہے زمانے تو بات میں بنے ہیں نبی کی آمد کا ذکرہ تو پہلے سے ہی کیا جا رہا ہے اس کے تحت دو حدیثیں انہوں نے درج کی ہیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں پہلی حدیث کے جو راوی ہے اگلی حدیث کوباس بن عاشیم اخابن یعمر اانتا اکبر امرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی و اقدم منہ فالمیلاد حدیث سنکر سبحان اللہ کہیں پہلی حدیث کے اندر جو درج کیا ہے انہوں نے فرماتے ہیں کہ مطلق بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سال میں پیدا ہوئے ہیں وہ سال وہ تھا جس کو ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرات کا تذکرہ ہے دوسری حدیث اس کے تحت لائے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباس بن اشیم سے پوچھا انتا اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ تم بڑے ہو یا ہمارے آقا بڑے ہیں اب یہ سوال کیسا عجیب تھا میرا وجدان کہتا ہے صحابی پر بھی وجد تاری ہو گیا ہوگا حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تم بڑے ہو یا اللہ کے رسول بڑے ہیں اس کے جواب میں صحابی کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی و اقدم منہو فی المیلات ارے بڑا ہونے کی بات کیا کرتے ہو صرف آقا اے کونین مجھ سے بڑے نہیں وہ تو سارے زمانے سے بڑے سبحانہ اکبر منی بڑے آقا ہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری پدائے سرکار سے پہلے ہو گئی تھی ان کا استقبال کرنے سبحانہ اللہ حفظ اللہ حفظ پیار سبحانہ زمانہ زمانہ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بہر النسائی یہ بھی شافعی ہیں اور سنی ہیں ان کی کتاب ہے سحسطہ میں جس کا نام ہے سنن نسائی اس کی جل دوم صفحہ نمبر تین سو دس پر انہوں نے ایک حدیث نکل کی ہے جس کے آخری راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آئی ہے ویسے تو اس کی سند میں پانچ راوی ہیں فرماتے اخبارانہ سوار ابن عبداللہ ہے قال وحدثنا مرحوم بن عبدالعزیز عن ابی نعامہ وعن ابی عثمان النہدی وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال معابیت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقت یعنی من اصحابه قال ما اجلسکم قالو جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما حدانا لدینه وقد منع علینا بق قال اللہ ما اجلسکم اللہ ذالک قال اللہ ما اجلسنا اللہ ذالک قال اما عنی لم استخلفکم تحمتا لکم وعنما آتانی جبرائیل فاخبرانی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ اللہ دواس سبحان اللہ کہہ دیجئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی اور اس کے آخری راوی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے سنائی ہے یہ حدیث وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس درگیے کے صحابی میدان علم میں ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے حضرت ابو سعید خدری جیسی ہستی بھی ان سے حدیث ان کا بیعت کر رہے ہیں اور خود حضرت امام حسن مشتبہ بھی فرماتے ہیں میں نے فلان 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 حدیث حضرت امیر معاویہ سے سنی حضرت عبداللہ ابو باس بھی ان سے سن کے کہتے ہیں میں نے فلان حدیث ان سے سنی حضرت نومان بن بشیر بھی کہتے ہیں میں نے فلان حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان سے سنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان سے کہتے ہیں خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حال قاتل یعنی منح صحابی صحابہ اکرم کے مجمع میں آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی چشم تصور میں مندر لائیے کہ صحابہ کے جرمت میں آمنہ کے لالائیں تو کیسا لگتا ہے آتے ہی سرکار میں عالی حضرت امام محمد رضا اسی تصور کو سوچتے تھے اور سوچ کے کہتے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامورابی کے دل لکھے تھے بچا جو ان کے تلموں کا دوون بنا وہ جنت کا رنگ اور روغن جنہوں نے دولہ کی بائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن تپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بر لیے تھے اتار کر ان کے روح کا صدقہ نور کا یہ پٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبل کی خیرات مانت صحابہ کرم کے جرمت میں سرکار آئے آتے ہی سوال کی ہے ماجلہ سکن کیوں بیٹھے ہو تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے جواب میں صحابی عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں آکا ہمارے بیٹھنے کی دو وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ رب دل جلال نے ہمارا سینہ اسلام کی دولت سے روشن کر دیا ہے ہمارے سینے میں اسلام کی شمع روشن کیے ہمیں ہدایت اسلام سے مالا مال کیا ہے اس پر رب دل جلال کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اس کی حمد کرتے ہیں اس کی سنا کرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے رب دل جلال نے آپ کو بیچ کر ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس کا شکریہ دا کرنے آئے بیٹھے یعنی تیرا محلات منانے آئے اس کے جواب میں اس کے جواب میں آکا ایک ونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھاتے ہو اسی کام کے لیے آئے ہو صحابہ اکرام نے عرض کیا قسم اٹھاتے ہیں کہ اسی کام کے لیے حاضر ہوئے اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم اٹھوائی میں نے تم پر تحمت نہیں لگائی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہارے تمہاری سچائی پر شک جانا میں جانتا ہوں تمہارا ظاہر بھی سچا ہے تمہارا باطن بھی سچا ہے تمہارا قول بھی سچا ہے تمہارا فعل بھی سچا ہے تمہاری نیتیں بھی سچی ہیں تمہارے ارادیں بھی سچے ہیں قسم اٹھوائی ہے اس لیے کہ میں تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں وہ خاص بات یہ ہے ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تھے اور مجھے خبر دیکھے گئے ہیں یہ جو تیرے غلاموں نے محفل سجائی ہے محفل کونسی ہے محلات کی محفل ہے یہ جو تیرے غلاموں نے محفل سجائی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس محفل پر رب دل جلال فرشتوں کے سامنے جلبہ فرما ہو کر فخر بھی کر رہا ہے ناز بھی کر رہا ہے مباہر معلوم ہوا کہ ملاد کی محفلیں آقا کونین کی آمد کے تذکرے کی محفلیں ایسی ہیں جس پر رب دل جلال خود ناز کر رہا ہے سبح فتر اور ایک حدیث اور عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو صاحب مشکات نے صفحہ نمبر پانچ سو تیرہ پر حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت سے نقل کیا حدیث کی طرف ہمیشہ توجہ رہنی چاہیے اہل سنت کی مجھے عواص سبحان اللہ